بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ویلکم بیک مجھوٹیب چینل میڈسن نالج فیکٹری امید کرتا ہوں کہ سب دوست خرید سے ہوں گے دوستو آج ہم رولنگ جو کیپسول ہوتا ہے جو ٹیبلٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ ریو کریں گے دوستو آج کی دور میں ہماری خوراہ کی ہمارا لائف سٹائل ایک ایسا بن چکا ہے کہ ہر دوسرا بندہ جوہنا وہ میڈے کا مریض ہے تو یہ اکثر ڈاکٹر جوہنا یہ رولنگ جو امیپرازول سالٹ ہوتا ہے یہ اکثر جوہنا وہ استعمال کرواتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر میں اس کے فوائد نقصانات اس کی ڈوزج استعمال کرنے کا طریقہ اگر آپ اس کو لمبیر سے تک استعمال کرتے ہیں تو اس کی کیا سائٹ فیکٹر کر رہا ہو سکتے ہیں تمام چینل سویڈنگ کنڈیسٹس کریں گے تو نینے میں دوستے اگر اس کے انٹرکشن کی بات کریں تو یہ رولنگ جو کیپسول ہوتا ہے یہ آپ کو مارکیٹ سے چالیس امجی اور بیس امجی جنبو مل سکتے ہیں اگر اس کے سال کی بات کریں تو اس کے اندر جنبو میپرازول پایا جاتا ہے اور یہ ہائی کیو کمپنی کا بنائے ہوا پرڈکٹ ہے اگر پیکنگ کی بات کریں تو یہ ایک ڈبی کے اندر آپ کو چودہ کیپسول مل سکتے ہیں جس کی پرائس مارکیٹ کے اندر مطلب کہ اس کے درمیان یا اس سے کہیں زیادہ کام بھی ہو سکتی ہے دوست اگر اس کے بینیفٹس کی بات کریں تو یہ ہمارے میدے کے جتنے بھی مسائل ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے مثلا ہمارے میدے میں تیزابیت کا زیادہ ہو جانا تیزابیت کا جلن وغیرہ ہونا ٹھیک ہے تو میدے کا آلسر ہونا ڈپریشن ہونا ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اس رولنگ کیپسول کا جنب وہ استعمال کروائے جاتا ہے اگر ہمارے پیٹ کے اندر گیس وغیرہ ہو جاتی ہے ہمارے پیٹ کے اندر ایسیڈیٹی وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لئے اس رولنگ کیپسول کا جنب وہ استعمال کروائے جاتا ہے دوستو اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے ہمارے جسم کے اندر کہ جب ہم خوراک کھاتے ہیں تو ایک تیزاب بنتا ہے میدے کے اندر جو ہماری خوراق کو حضم کرنے میں مدد دیتا ہے لیکن ہماری خوراق کی وجہ سے وہ تضاب حد سے زیادہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے میدے کے اندر تضابیت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گیس، کھٹے ڈکاریانا، جلل ہونا یہ ایک عام سی بات بن جاتی ہے تو اس تضابیت کو کم کرنے کے لئے اس جوانا رولنگ کیپسول کا جنوبہ استعمال کروایا جاتا ہے یا کچھ ایسے مریض ہوتی ہیں جو شگر کے مریض ہوتی ہیں بلڈ بیشر کی مریض ہوتی ہیں یا دل کی مریض ہوتی ہیں وہ اکثر جو ہیں نا وہ لمبے عرصے تاک اپنی عدویات کو جنوبہ استعمال کرتے رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے جو نا میدہ جو نا وہ ڈسٹر ہو جاتا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس رولنگ کیپسول کا جنوبہ استعمال کروایا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک بیکٹیریا ہوتا ہے جس کو ہم ایچ پلوری کہتے ہیں جس کی وجہ جو ہماری میدے میں السر بنانے میں جو نا وہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے تو اس بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لئے بھی اس رولنگ کیپسول کا جنوبہ استعمال کروایا جاتا ہے دوستو ایک ہوتا ہے پیپٹک السر پیپٹک السر جو ہوتا ہے جو ہماری میدے کی جھلی ہوتی ہے اس کے اندر جو زخم وغیرہ بن جاتی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لئے بھی اس رولنگ کیپسول کا جنوبہ استعمال کروایا جاتا ہے دوستو اگر اس کے سائیڈ فیکٹ کی بات کریں کہ آپ رولنگ کیپسول استعمال کریں گے اس کے سائیڈ فیکٹ کیا ہو سکتی ہیں دوستو اگر آپ ایک لمبے عرصے تک اس رولنگ کیپسول کو استعمال کرنے ہیں تو اس کے کچھ سائیڈ فیکٹ آتی ہیں جیسے کہ یہ اگر لمبے عرصے تک استعمال کریں گے تو یہ میدے کے اندر السر خود ہی پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے جو ہڈیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ایک کیلشم ہوتا ہے یہ کیلشم کی مقدار کو کم کرتا ہے اگر آپ کیلشم مقدار کم ہو جائے گی تو آپ کو ہڈیوں پر بہت سارے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں دوست اگر اس کی ڈوزج کی بات کریں تو آپ مطلب کے صحیح طریقہ استعمال اس کا کیا ہے کہ آپ سب سے پہلے اگر صبح آپ خالی پر اس کو استعمال کریں تو سب سے بہتر ہوگا آپ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ یا ایک گھنٹہ پہلے اس کو استعمال کریں پھر آپ اپنی رکین کے مطابق اپنا کھانا کھائیں اور عدویات وغیرہ جو اب استعمال کرتے ہیں تو وہ کھا لیں تو اس کا بہتر جانا فائدہ ہوگا بہتر یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کریں دن میں دو بار استعمال کرنے کی وجہ آپ صبح ہی مطلب کے ایک ٹائم خالی پیٹ جانا وہ اس کو استعمال کریں تو بہتر ہوگا دوست اگر اس کی کنٹرڈگیشن کی بات کریں کہ آپ جانا کن حالات کے اندر اس کو نہیں لے سکتے مطلب کے ایسی جو پرگنٹ آٹھتے ہیں ایکسٹریشن ہوتی ہے وہ اکثر جو ہے نا ہمارے گردوں کے ذریعے ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو پرگنٹ عورتیں ہوتی ہیں یا جو اپنے بچوں کو دودھ بھی لاتی ہیں تو پھر اس کی ایکسٹریشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے دودھ کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے جو ہمارے بچوں میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے تو یہی ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشہرک مطابق اس کو استعمال کرویں تو بہتر ہوا اور بارہ سال سے جو کم عمر کے بچے ہیں ان کے اندر جنوبہ خاص طور اس کو استعمال نہ کرویں تو بہتر ہوگا تو دوستو امیت کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند رہی ہوگی پسند دیتا میری ویڈیو آپ کو لازمی لائک کرنا شیئر کرنا میرے چینل کو لازمی سبکرائب کر لینا دوستو میرے چینل بنانے کا مقصد جسٹ آپ کو میٹسن کی انفارمیشن فرام کرنا ہوتا ہے آپ کوئی بھی میڈیسن ڈاکٹر کے مشہرک بلکل استعمال نہ کریں تو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے اندر تب تک یہ لئے اللہ حافظ